امان وحیم علی احمد ہوں میں اور میرا ساتھ سر زفر ہے اور آج ہم سر زفر سے ہمارے جو تعلیمی نظام ہیں ہمارے ملک میں جو اصلی تعلیمی میعار کے مطابق چل رہے ہیں گامزن ہیں یا نہیں ہیں سلام علیکم سر سلام علیکم اللہ سر میرا ٹاپک آپ نے سن لیا ہے سر ہمارے جو تعلیمی میعار ہیں وہ اپنے صحیح سن رہے گامزن ہیں یا نہیں ہیں اس کا آپ نے ہاں یا نام جواب دے ٹھیک ہے ہاں یا نام کے یہ جو آپشن ہے لیکن مجھے بس جنرلی ڈسکشن کا موقع دیں اور آپ کی طرف سے اجازت ہو پاکستان میں اصل میں ایک تو آپ کا پسچن جو میری انڈریسٹیننگ ہے وہ یہ ہے کہ پرائمری سے لے کر ہول آف دا سسٹم کا آپ پسچن کر رہے ہیں یا تو کس لیول کا یا تو یونیورسٹی لیول مجھے دسکس کرنا ہے پرائمری سے لے کر ہمارے ہاں پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو سسٹم ڈیوائیڈ ہے کہ پرائمری اس کے بعد پرائمری آپ کو پتا ہے کہ ایک سے پانچ اور اس کے بعد پھر میڈل ہے سکس کلاس سے ایٹ کلاس سے اس کے بعد سیکنڈری میٹرک کا پورشن جو ہے نائنھ اور ٹیم اس کے بعد پھر ہے ہائر سیکنڈری ہے کالیج سیکشن کالیج سیکشن میں یہ آگیا کالیج سیکنڈری ہے کلاس سے اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کی ایڈوکیشن ابھی اس کو ابھی اس میں ہے کہ گریجویشن انڈر گریجویشن اور ابھی کرنٹلی جو پروگرام ہے وہ ہے بیس پروگرام بیچلر آف سٹڈیز یہ بیچلر آف سائنس میں ہی لیکن بیچلر آف سٹڈیز ہے بیچلر آف سٹڈیز کامانٹرل ہے سائنس میں بھی ہو سکتا ہے لینگریجز میں بھی ہو سکتا ہے کلچرال سٹڈیز میں ہو سکتا ہے کامرس میں ہو سکتا ہے اس کے بعد بین ایک نیج سائنس ہو کوئی بھی ہو جنرل ڈسکشن ہے کہ یہ جنرل ایک کیڈر ہے ٹائٹل ہے بیس پروگرام کے بعد ماسٹر پر اینفل پی ایش ڈی کسی بھی ملک کے لیے جو سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ اور ورلڈ لینک رینکنگ کی طرف کسی ٹالیم ایداؤں کو یہاں ہم بات کریں یونیورسٹیز کو لے جاتا ہے وہ ہے ریسرچ تحقیق ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اینفل یا پی ایش ڈی کے لیے ہمارے پاکستانی پاکستان سے بادستہ سٹوڈنٹس ٹائی کرتے ہیں کہ ان کو فولی فندید اسکالرشپ مل جائے اسیان کنٹریز میں مل جائے یورپین کنٹریز ہو ایو ان اسیان کنٹریز میں چائنہ ہو ہانگ کانگ ہو کہیں بھی وہ ڈسکس اٹمینز کے جاسکتے ہیں جاپان تک یا کہیں بھی سارک کے کنٹریز ہو تو وہ کنٹریز کیوں اسکالرشپ انٹریز کرتے ہیں فرسٹ کسٹن یہ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے ان کے ملکوں کے لیے جو وہ ملک آفر کرتے ہیں ان کے ہاں لٹریسی ریٹ ایک تو گرو کرے گا اور اس کے بعد ان کا ریسرچ جس کنٹریز کو وہ اتنا فل پیمنٹ کر رہے ہیں اس کو سیلری بھی ہم کہا سکتے ہیں امریکن یونیورسٹیز ہوں یوکے کی یونیورسٹیز ہوں ہم لوگ سوچتے ہیں کبھی یہ اتنا فنٹ کیوں دے رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی باتے جو تحقید کروائیں گے وہ اپنے پاس رکھیں گے اس تحقید کو لے جائیں گے آگے ملک کے لیے بہتر ہے لہذا پاکستان میں بھی ہمارا ڈیفرنٹ پروینسز میں ڈیفرنٹ لیویل پہ ٹیم کام کر رہی ہے کافی ایسے بھی سکول ہے ہمارے فارس اگر میں سندھ کی بات کر رہا ہوں تو پھر رورل ایریاز اور سٹی ایریاز کی ایڈیوکیشن میں ڈیفرنس ہے ڈیفرنس کس تیز کا ہے انفرائیسٹرکٹر کا فیسلیٹیز کا کہ یونیسیف کی تعاون سے بھی سکول چل رہے ہیں سندھ ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کافی فاؤنڈیشن سکول پہ کام کر رہی ہیں ہمارے ہاں سندھ میں جو سٹی ایریاز ہیں ہمارے ہاں وہاں پر تھوڑا ڈیفرنس فیسلیٹیز کا ہے ابھی ہم آئیں گے آپ کا جو پسچن ہے کہ موڈرن یہ جدید دور ہے اس میں ایڈیوکیشن ہم ڈیکیٹس پہلے کی بات کریں دس سال پہلے دیس سال پہلے تیس سال پہلے یا ایڈیوکیشن میں جو ٹریڈیشنل ایڈیوکیشن کا نظام تھا یہاں بھی موڈرن ڈیفرنٹ مظر آ رہا ہے ہر سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں پرائنری لیول پہ ایوین ہم پرائیویٹ کے اطارے دیکھیں تعلیم تو پروموٹ ہو رہی ہے پھر گورمنٹ سیکٹر میں ہو رہی ہے یا پرائیویٹ تعلیم پروموٹ ہو رہی ہے لیکن فیسلٹیز اور جو موڈرن ٹیکنال آجی ہے جہاں جہاں پر بھی اس کی اویلیبلٹی ہے وہاں کا تعلیم بہتر ہے تعلیم نظام بہتر ہے اگر وہاں پر ٹیکنالوجی کا یوزیج نہیں فار ایک 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 دے رہا ہوں اگر میں یونیسٹی یا کالیج میں کوئی کلاس لے رہا ہوں کوئی بھی ٹاپک پڑھا رہا ہوں بزنس سے ریلیٹڈ ہو کامر سے ریلیٹڈ ہو سوشل سائنس کا ہو نیچرل سائنس کا ہو میں فار ایک زمبل کسی وائٹ بورٹ پہ جنرلی رائٹ اپ کر کے ڈسکس کروں وہی لیکچر میں ملٹی میڈیا پہ دوں ملٹی میڈیا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا یوز کروں اور وہاں پر فار ایک زمبل میں ٹاپک پڑھا رہا ہوں کلچر آف پاکستان پاکستان کی مجھے پاکستان کا جو کلچر ہے اس میں مجھے it means کہ لوگوں کے کلچر دکھانے فار ایک زمبل مجھے ڈریس کلچر دکھانا ہوں جو میں جنرل ڈسکیشن کروں گا کہ ڈریس کلچر ہر سبے کا چینج ہے بچے سنیں گے اگر میں ملٹی میڈیا پہ اس کی سلائٹ پہ وہ چیزیں دکھاؤں آپ بتائیں کون سا بہتر ہوگا وہ بہتر ہوگا ملٹی میڈیا رائٹی سے ریلیٹر ابھی موڈرن ٹیکنالوجی کا یوزے جہاں پر بھی ہے بہتر ہے اور دنیا میں دل پہ پاکستان کے بھی کئی ایسی جامعات ہیں اور اس کے بعد ایش ایسی پہ آپ رینکنگ ان کی چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان پہ بھی میں نے جیسے بتایا کہ ڈیفرنٹ یونیسٹیز کا ڈیفرنٹ رینکنگ ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے فرسٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ فیکلٹی پروگرام میں ٹریننگ آف ڈیٹیچرز اسٹوڈنٹس کی لرننگ ہو رہی ہے اپنے اسطاد سے ٹیچر سے اس کے بعد ان کی اور بھی دنیا ہے لائیبری میں اس میں بھی جا سکتا ہے فیلڈ ورک بھی کر سکتا ہے میں کلیر کر بول رہا ہوں کہ بہت زیادہ لرننگ ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کر سکتے ہیں جو فیسلٹیز دی جائیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ادارے ہیں ان میں فیسلٹیز ہوں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگز کی جو ٹیکنیکل اسکلز ہوں کمپیوٹر کا یوز ایج جیسے میں نے آپ کو ملٹی میڈیا کا ذکر کیا تو یہ تمام چیزیں اگر کہیں بھی اویلیبل ہو پر وہ پروائیڈ کی جائیں وہاں کا بہتری مطالی میں نظام ہو یہاں پر بھی ایکیویل میں بات نہیں کر سکتا لیکن بہتر بہتری کی طرف بہتری کی طرف جا رہا ہے لیکن ابھی بھی جو ایکیوپمنٹس ہیں موٹرن ارا کو دیکھتے ہوئے یا ورلس لیبل کو دیکھتے ہوئے وہ اگر پر ایکزمپل کہیں کوئی ایسی چیزیں جو لیب میں ہوں گی لیکن ہم لیب سے باہر کر رہے ہیں انڈریسٹینڈ ہے انڈریسٹینڈ ہے کہ پچھے کیسے سمجھیں گے